پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیئے تو اسمائی صفاتی کے طور پر دیئے تو گئے کہ ان پر گفتگو چل رہی ہے ہم نے اب تک جو پہلے اسم سبحانی نمبر ایک پر گفتگو کی جو آدم علیہ السلام کی طرف منصوب تھے اور جو اس نام کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی تربیت روحانی ہوئی اور منازل آلیہ تک پہنچے تو وہ اس اسم کی کیفیت تھی جمالی وہ جمالی کیفیت دوسرا ہم نے گفتگو کی تھی اسمیں رفاعی نمبر دو جو حضرت نو علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اور اس کے ذریعے سے حضرت نو علیہ السلام کی روحانی تربیت ہوئی اور ان کے لئے موجزات کے کمالات ان پر ظاہر کیے گئے تو وہ اس کی کیفیت بھی جمالی ہے اور آج ہم بات کریں گے اسم محمودی نمبر تین جو کہ حضرت شیس علیہ السلام کو ودیت کیا گیا اور اس کے ذریعے سے شیس علیہ السلام کی روحانی تربیت ہوئی اور جو مراتبِ آلیہ تک پہنچے اور ظاہر ہے کہ جو بھی تصور عرفات جو وہ کائنات میں موجزاتی طور پر ہونے تھے ان کے ہاتھ پر ہوئے تو یہ جو کہا ہے کہ تیسرا نام اسم محمودی اور وہ ہے یا اللہ المحمود فی کلی فیالی ہی یا اللہ اے اللہ جو قابل تعریف ہے قابل تعریف ہے اپنے ہر کام میں ہر کام میں تو کہا ہے کہ محمود جو ہم سے ہے تعریف تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چھوٹا اور بڑا کام ایسا ہے کہ وہ قابل تعریف قابل تحسین ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ہر طرح ظاہر باطن کے اعتبار سے مکمل اور جو وہ تام ہوتا ہے تو یہ جو نام ہے یہ حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور حضرت شیس علیہ السلام بڑے عجیب غریب پیغمبر ہیں کہا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد کہا ہے کہ انسانیت کے باپ یہ ہے کیوں کہ یہ حضرت شیس علیہ السلام پر شیس کا مانا توفہ توفہ اور یہ اللہ تعالیٰ تب عطا کیے جب قابل جو آپ کا بیٹا تھا آدم کا ان کے بیٹے حابیل کو قتل کر دیا تھا شہید کر دیا تھا تو اس حابیل کے گوئے کے انعام کے طور پر بطور توفہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس عطا کیے تھے اچھا یہ واحد پیغمبر ہیں جو اکیلے پیدا ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دستور یہ تھا کہ امہ ہوا کی پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے صبح میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے شام میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئے پھر کروس میں ان کا نکاح ہوا کرتا تھا لیکن یہ شیس واحد ہیں کہ اکیلے لڑکے پیدا ہوئے اس کے ساتھ لڑکی پیدا نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم علیہ السلام میں تھا وہ نور محمدی اللہ تعالیٰ نے شیس کے ذریعے سے آگے منتقل کیا تو اگر ان کے ساتھ بیٹی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ نور محمدی تقسیم کرنا پڑتا لیکن نور محمدی جبکہ ایک فرد واحد ہی کے لئے مشقص تھا اس لئے بیٹی نہیں ہوئی لہذا شیس واحد اکیلے پیدا ہوئے اور یہ نور محمدی لے کر پیدا ہوئے اور ان سے پھر آگے وہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوتا جو ہے وہ سیدنا اسماعیل حضبی اللہ علیہ السلام تک پہنچا پھر آگے سلسلہ چلا تھا تو یہ وہ شیس ہے تو شیس کا معنی توفہ اور آدم علیہ السلام نے ان کو بہت سی مرنے کے وقت وسیعتیں کی اپنا وسیع بنایا اور کہا کہ دن رات کے اوقات ان کو سمجھا دیا کہ ان اوقاتوں میں نماز پڑھنا جائز ان اوقاتوں میں جائز نہیں اور ساری عبادات کی تفصیل ان کو بتائیں اور پھر ملائکہ نے پھر جنازے کا طریقہ ان کو بتلایا اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین ہوئی تو گوئے کہ حضرت شیس جو ہے آدم علیہ السلام کے وہ وسیبے ہوئے ان کو وسیعت کی گئی اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے آگے سلسلہ چلا تو گوئے کہ یہ وہ واحد پیغمبر ہے گوئے کہ آدم علیہ السلام کی جتنی ضروریت ہے ان سب کے نصب حضرت شیس پہ جا کے رکھتے ہیں کہ حضرت شیس کے وقت تک جو ہے آدم کی باقی ساری اولادیں فوت ہو چکی تھیں ان تک رکھتے ہیں پھر اس سے آدم تک جو ہے اس سلسلہ نصب جاتا ہے یہ حضرت شیس ہے ان کی تربیت روحانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نام عطا کیا تو آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اب یہ ان کی جگہ پر گوئے کہ پیغمبری کے اور نبوت کے مقام پر فائز کیے جانے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام جو ہے ان کو جو ہے ملائکہ کے لیے سے علقا کیا اور انہوں نے اس کا ورد شروع کیا جب ورد شروع کیا تو ان کی روحانی تربیت ہونے لگی اور مقامت عالیہ ان پر کھلنے لگے اور معرفت حقیقت ان پر واضح ہو گئی نمائع ہو گئی اور نبوت اور پیغمبری کے مقام کے کوئی اہل ہوتے چلے گئے اس طریقے سے یہ نام ان کو عطا کیا اور بڑا عجیب و غریب پور تاثیر بابرکت نام ہے یا اللہ المحمود فی کلی فیالی یا اللہ سب سے بڑی ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ یہ اچھا اس میں ایک بڑی اہم شرط ہے وہ شرط ہے کہ جو پڑھنے والا ہو جو چاہتا ہے اس کی صحیح تاثیر حاصل ہو اس کا قلب اتنا مذکہ اور مصفہ ہونا چاہیے کسی مومن مسلمان کی عداوت بغض کینہ غیبت چغلی اور ناگواری اور قدرز کے دل میں نہیں ہو چاہیے اس کا دل کا آئینہ بالکل شفاف ہونا چاہیے تمام اہل ایمان سے تمام مسلمانوں سے مرد و زن کے وارے میں اس کے دل میں کوئی محل نہیں ہونا چاہیے اگر یہ محل ہوگا تو یہ اسم ان کو نفع نہیں دے گا تو گیا کہ ظاہر ہے اپنی بری شرائط ہیں یہ اس کی سب سے بڑی شرطی ہے اور دوسری شرط میں ہمیشہ بتاتا ہوں یہ وہ اسمہ ہیں جن کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ بالعالمین کر کے آمین تک شروع میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھی جائے گی آخر میں ایک دفعہ فاتحہ پڑھی جائے گی بیچ میں یہ نام پڑھا جاتا ہے اور صلاة و سلام جو ہے وہ جب آپ دعا مانگیں گے اس وقت صلاة و سلام آپ پڑھیں تو یہ ہے اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ دل کا آئینہ جو ہے مذکہ اور مصفہ ہو ایسا مذکہ مصفہ ہو کہتا ہے کہ دل کے آئینے پہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو اس آئینے میں اب اللہ تعالیٰ کھولیں گے اب اس کی پہلی تاثیر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چالیس دن تک پورا چلا روزانہ چار ہزار چار سو چوالیس نفع جی ہاں فور تھاؤزنڈ فور ہنڈر فورٹی فور ٹائم یہ چار ہزار چار سو چوالیس نفع روزانہ اس کا ورد کرے روزانہ ورد کرے جب چالیس دن پورے ہو جائیں اب چالیس دن کے بعد اگلے جمعہ کب آنے والا ہے دو دن میں ایک دن میں کب جمعہ ہے جمعہ کے نماز کے لیے آئے تو نئے کپڑے پہنے یا دھولے بے بلکت کپڑے پہنے خوشبو لگائے غسل کرے اور وہ جمعہ کے نماز ادا کرے جمعہ کے نماز ادا کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ بیٹھے اگر مسید میں کوئی حجرہ ہے کوئی جگہ ہے تو وہاں خوشبو پھیلا لے اگر بطی بخور لگائے اور وہاں بیٹھ جائے اگر ایسی جگہ نہیں تو گھر واپس آ کے گھر میں اپنی ایسی جگہ پہلے بنا کے جائے تو وہاں پہ خوشبو ہو اور وہاں جا کے قبلہ بیٹھ جائے اور اسی عسم کو دو سو دفعہ پھر ورد کرے اولا کے ایک ایک مرد پر صورت فاتح کے ساتھ ورد کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیے اللہ اس نام کی برکات اور تاثیرات جو ہیں اور سمرات مجھے عطا فرما دے وہ دعا کر لے اس کو ایسی طاقت اور تاثیر نصیب ہو جاتی ہے ایسی طاقت کہ آسمان سے سورج کو اتارنا چاہے اتار لے سبحانہ بہت ایسی تاثیر یعنی جتری کائناتی کا طاقتیں ہیں سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں ہوایں ہیں فضائیں ہیں زمین ہیں ان میں اس کی تصرف پیدا ہو جاتا ہے یہ صاحبِ تصرف ہو جاتا ہے تو گوہ ہے کہ گوہ ہے کہ آسمان سے سورج اتارنا چاہے اس کو اتار لے چاند سورج ستارے جو ہے وہ گوہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ تابداری کرنے لگیں زمین کو شک کرنا چاہے زمین شک ہو جائے گی زمین کتنے اولیاء اللہ کی کرامات لکھی ہیں وہ زمینوں کو پھار دے زمین شک کر دیتے ہیں آسمان سے کے سورج کی تپش اس کی قربت کو قریب کر لیتے ہیں وہ تو لکھا ہے تاریخ میں واقعہ شمسِ تبریز کا وہ ملتان کا واقعہ وہ کہتے ہیں مچھلی انہوں نے گرم کرنی تھی کوئی دینی رضاق تو انہوں نے سورج کو نیچے کر دیا تو مطلب ایسی کرامات کا ہونا پوسیبل ہے کیوں کہ یہ تاثیریں ان اولیاء کاملین کو نصیب ہوتی ہیں جنہوں نے یہ ان آسمان پر بینت کی ہوتی ہے پھر یہ آسمان ایسے ایسے آسمان بنتے ہیں کہ جناب کائناتی طاقتین کی ہاتھ میں کہ اتنی اولیاء کاملین ہیں کہ زمین شک ہو گئی جہاں زمین شک ہوئی اس کے اندر وہ شخص گیا کافر کرار تو اس کے بعد کھونٹا مارت زمین ایسی بند ہوئی دوارہ کھولی نہیں کہ زمین تابع ہو جاتی تو کائناتی جو قوت ہیں وہ اس کے تابع ہو جاتی ہیں لیکن میں نے بتایا کہ جب قلب کائن شفاف ہوگا تو اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا اپنی لوگوں کو خود نمائی کے لیے استعمال نہیں کرے گا بزنس کاروبار نہیں بنا لے گا ہر ایک جگہ کیونکہ آپ کو پتا ہے جن کو اللہ ایسی چیز آتا کرتے ہیں وہ سر جھکا کے پھرتے ان کے خبر بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا اپنے دل کے آئینوں کو صاف کر کے جب کرے گا انہیک نیتی کے ساتھ کوئی ایسی زود پیچھا یہ ہوایں نہیں ہیں ہوا چلنے لگے گی طوفان آنڈی آگئی نگاہ ڈالی یہ اس حسم کا ورد کیا ہوا تھام گئی کتنے اور یہ اللہ کے واقعات ہیں سیلاب امرتے آ رہے ہیں انہوں نے وہ کیا کیا کوئی کنکریاں پھینکی پڑھ کے وہ جناب سیلاب کا رخ مڑ گیا اور یہ کرامت ہے میرے نانا میرے جدیہ میرے نانا جو ہے قاری ابو الحسن صاحب حاشمی رحمت اللہ علیہ کو یہ کرامت حاصل تھی میرے سیگے نانا سید ہیں ماشاءاللہ ان کو آسل تھی جب منچن آباد بہاول نگر کے اندر جگہ ہے آج بھی وہ لوگ وہاں پرانے جانتے ہیں کہ جب سیلاب آتا تھا تو وہ کنکریاں کچھ پڑھتے تھے جب اس پر پھونکتے اور پھینک دیتے سیلاب کو رخم بڑ جاتا تھا اور یہ کرامتیں ان کی بڑی مشہور ہیں اب پتہ نہیں انہوں نے ان ناموں پر مہنتے کی ہیں ان پر مجاہدات کی ہیں ان ناموں کے جلال حاصل کیے ہیں تو بہتہ یہ طاقت جو ہے اس نام سے حاصل ہو جاتی ہے کہ یا اللہ المحمود فی کل فیالی یا اللہ اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں اب ظاہر ہے کہ یہ تعریف کی تمنہ یہ ولایت و معرفت کے اندر تو جو مناسب نہیں ہے ولایت و معرفت کی دنیا میں تو کہتے ہیں خاک کی خاک بننا پڑتا ہے اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے لیکن پھر بھی انسان چاہتے ہیں شماتت آدھا یعنی دشمن جگہ ہسائی نہ کریں دوست میری تعریف کریں اور دشمن ہمارے دوست بن جائیں تو یہ اگر کرنا چاہتا ہے کہ میں قابل تعریف انسان دنیا کے اندر بن جاؤں اور لوگ اچھے کلمات سے اور آپ جانتے ہیں کہ اچھے کلمات سے جب اہل ایمان یاد کرتے کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بھی وہ اچھے لکھا جاتا ہے اس کے لیے کیا ہے پچاس دن کا عمل ہے ففٹی دیز ففٹی دیز روزانہ دین اور رات میں ٹین ٹین تھاؤزن پڑھنا دس ہزار دفع پڑھنا دین میں دس ہزار اور رات میں دس ہزار اور پچاس دن یہ عمل کرنا ہے پچاس دن کرنا ہے پس پھر آپ بھول جائیں کہ پھر دشمن آپ پہ جگہ سائی کریں گے مطلب پھر آپ پورے دنیا کے اندر معاشر میں محول میں آپ قابل تعریف ہوں گے لوگ آپ کو سرہیں گے اس نے تو حدیث میں بھی دعا آتی گیا یا اللہ ایسے مکار دوست سے مجھے محفوظ رکھ جو میری اچھائیوں کو چھپائیں میری برائیوں کو اچھا لیں تو گویا کہ نبی بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ایسے دوست مل جائے جو آپ کی چھائیوں چھپائیں تو وہ دوست مکار ہیں وہ خلیل ان ماکر ان اسے کہا اللہ ما اینی اعوذبکا من خلیل ان ماکر ان یا اللہ ایسے مکار دوست سے مجھے محفوظ رکھ کہ جو میری اچھائیوں کو تو چھپائیں برائیوں کو اچھا لیں اور آج محل معاشرے میں یہی ہوتا ہے اچھائی کو شپاتے ہیں لوگ برائی کو اچھالتے ہیں تو کہا کہ نبی نے بھی گویا کہ یہ مانگا تو آپ یہ چاہتے ہیں اگر ہیں کہ لوگ میری اچھائیوں کو آگے پھیلائیں اور میرے صدقہ جاریہ بنیں لوگوں کے ترغیب کا باعث بنیں لیکن آپ کی دل میں ریاہ کی نیت نہ ہو تو آپ یہ عمل کریں کہ پچاس دن تک آپ یہ دس ہزار دفعہ دن رات میں پڑھیں اور پچاس دن کر لیں اور خدا کیا کے دعا کر لیں انشاءاللہ دنیا آپ کے ہاتھ میں اس میں تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ آپ سماوی آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں یا آسمان کی بجلی گر گئی یا اور طوفان آندھی آگئے یا زلزلہ آگیا یا سیلاب آگئے یہ جو ایسے آفات سماویہ عرضیہ جو آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج تباہی مچ جاتی ہے اب پاکستان جیسے سیلاب آیا تباہی مچ کے ملک کے ملک اور شہر کے شہر ڈوب گئے زلزلہ آ جاتا ہے پوری بستیاں زمین دو تو ایسی جتنی جو آفات ہیں کہ جن سے بچنے کے لیے آپ کے سینس ٹیکنالوجی بھی بے بس ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی اس سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تاثیر پیدا ہو تو یہی عسم یہی عسم آپ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے نکالیں اور اپنے نام کے عدد کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں پانچ سے ملٹیپلائی کر لیں اور اس کا ورد شروع کر دیں اور یہ آپ نے نوے دن کرنا نائنٹی دیز نائنٹی دیز کرنے کے بعد اب اللہ سے دعا کر لیں تو بس اب آپ کو اللہ تبارک و تعالی وہ ایک تاثیر و شانتہ کر دیں گے خوبی پیدا کر دیں گے ایسی آفتوں سے سیف رہیں گے اگر ایسی آفتوں کہ آنے کا اندیشہ ہو آپ اللہ کے آگے یہ سیسم پڑھ کے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے آفتوں کو ٹال دیں گے یہ تاثیر اس کے اندر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میرا دل جیسے میں نے بتایا ہے کہ دل آئینہ ہونا چاہیے لیکن ایک بندے کا آئینہ ہے نہیں وہ کہتے ہیں میرا دل پہلے آئینہ کیسے کروں اس کی بھی تاثیر اسی میں ہے وہ اس کے لیے دل آئینہ شفاف ہو جائے گا ہر عداوت اس کے دل سے نکل جائے گی خاص طور پر کسی مومن مسلمان کی عداوت وہ عداوت نکل جائے گی اس کے لیے اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے نام کے عدد نکالیں نام کے عدد نکالیں کہ وہ اس کو تین کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تین کے ملٹی پلائی کر کے اب یہ اس کا ورد کریں اول آخر ایک مور پر صورت فاتح پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے وہ ایک آدھا کپ پانی کے سامنے رکھیں اس پہ دم کریں دم کر کے پانی پیئے انہیں سینے پہ پھونکے اور دعا کر لیں کہ یا اللہ اس نام کی مرکہ سے محمود جو نام ہے قابل حمد بنا دے میرے قلب کو یعنی میرے دل سے ساری علائشیں نکل جائیں اور دنیا کی رغمتیں نکل جائیں عداوت پاک سے میرے دل بلکہ پاک ہو جائے اور یہ دعا کر لیں یہ سیونٹی ون ڈیز پابندی سے کرنا اس نے سیونٹی ون ڈیز کر لیں تو اس کا دل جو ہے انشاءاللہ بلکہ مذکر مصفہ ہو جانا پہلے سے اس کے بعد پہ اگلے مرحل اگر تیہ کرنے ہوں گے تو وہ اس کے لئے آسان ہو جائیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اس طریقے سے یہ نام جو ہے عدیشیس علیہ السلام کی طریبیت روحانی کا ذریعہ بنا اور جیہو ملائکہ موکلین نے جو ہے وہ اس ناموں کے ذریعے سے ان کے اندر جیہ مجزاتی شاہ نے پیدا کر دی اللہ تعالیٰ اس نام کی مرکتیں ہم سب کو نصیف عربائیں آمین سمہ آمین حضرت اسلامی بیش بہا معلومات یہاں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ کیونکہ یہ ہم نے یہ جو اسماء عربین ہیں عربائین یہ سننے میں نہیں ملا کتابوں میں پڑھنے کو بھی نہیں ملا صحیح بات اتنا سوشل میڈیا اتنی باتیں ہوتی ہیں کہیں کسی نے یہ بات نہیں کی جو ماشاء اللہ آپ یہاں کر رہے ہیں آپ نے کلیریفائی کر دیا میری سب سے بڑے کوئسٹن اور شرط والی بات کہ کلین ہارٹ کلین ہارٹ اگر کلین ہارٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں اب کلین ہارٹ کیسے کریں میرا کوئسٹن یہی تھا جب میں باپ کی بات سن رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو مجھے یہ کیسے پتا لگے کہ میرا دل کلین ہے کلین ہے یوں شیشے کے معنی بلکل صاف ہے پہلے تو یہ کیسے پتا چلے مجھے کہ کوشش تو ہم سب کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم تو انسان ہیں اور کمی رہ جاتی ہے بہت کمیاں رہ جاتی ہیں بلکہ تو آپ نے اس کی ترقی بتا دی کہ سیونٹی ون ٹائم سیونٹی ون ڈیز ون ٹائم اڈے یہ کریں تو آپ کے دل کی کلین لینس جو ہے وہ ہو جائے گی جب وہ ہو گئی تو پھر آپ باقی کام کریں یعنی اس میں یہ یہ موجزاتی طاقت ہے یعنی آپ موجزہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے اگر آپ اس کو کر لیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ کیسی ہیں یہ تیسرا نام ہے آج اور ایک زبردست ایک ایسے ہی نا آج آپ تیسرا نام ہے ہم نے فورٹی ون ڈیز تک یہی کرنا ہے فورٹی ون نیمز کرنا ہے تو جس میں یہ تیسرے میں اگر یہ طاقت ہے تو چوتھے میں کیا ہوگا اور پانچھے میں کیا ہوگا تجسس بڑھتا جا رہا ہے بہت خوب حضرت یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کی دوبارہ تبارہ اور کئی بار سننے کی ہیں ریپیٹ کر کے تاکہ اس کو آدمی اچھی طریقے سے سمجھ سکے لکھ سکے اور استعمال بھی کر سکے تو بہت خوب حضرت تینکیو سو ویری مچ فور دونگ دیس جنگ بہت خوب خوب شکریہ